ناظرہ میں چین نے بھارت پر حملے کا پلان تیار کر لیا اور مودی سرکار ستو پی کر سو رہی ہے چین کا ارادہ خطرناک ہے اور کوئی بھی بیان مودی سرکار کی جانب سے نہیں آ رہا شاید زبانوں کو لکوا ہو چکا ہے جو کوئی بھی بیان چین کے خلاف نہیں دیا جا رہا اس وقت بھارت کی فوج جو بھی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے لیکن چین کے بارڈر سے بے تعلق دکھائی دیتی ہے اب مودی سرکار کی چین کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ناظرہ میں چین نے اروناچل پردیش کے قریب اپنے ڈرون اور فائٹر جیٹ تائناد کر رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میزائز اور ڈیفینس سسٹم بھی تائناد کر دیئے ہیں لیکن بھارتی حکومتی میڈیا اس پر خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے اور کوئی خبر اس کے بارے میں نہیں دی جا رہی ناظرہ میں حقائق پر مبنی جو بھی خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں وہ بہت کم چینل دکھاتے ہیں اس لیے کہ ہم پوری تسلی اور جانکاری کے بعد یہ خبر آپ کو دیتے ہیں اور مصدقہ ذرائع سے حاصل کی جاتے ہیں اور بھارت کا تو یہ رویہ ہی ہے کہ جو خبر اس کے خلاف ہوتی ہے اس کو دبا لیا جاتا ہے جیسا کہ اب اروناچل پردیش میں چین نے اپنے تمام سیکیورٹی ادارے تائناد کر دیئے ہیں لیکن بھارتی میڈیا خاموش ہے اور حکومت بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے ناظرگرامی یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت نے چین کے بارڈر پر دو دن پہلے فوجی مشکے کی تھی جس کی وجہ سے چین نے بھی اپنا روپ دکھایا تھا اور اس کے جواب میں چین نے ایسی خطرناک مشکے کی تھی کہ بھارت کے ہوش ٹھکانے آگئے تھے ان مشکوں میں چین نے کیا کیا کہا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ بھارت چھپا رہا تھا اس لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی خبر رہنا چاہے ناظرگرامی معاملہ یہ ہے کہ بھارتی جنگی مشکوں کے بعد چین نے بھی اپنی مشکے کی ہیں اور ایسی خطرناک کی ہیں کہ بھارت کو سام سون گیا ہے اور اس کی بولتی بند ہو گئی ہے اور اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں دیا جا رہا بھارت کا وزیر دفاع جو پاکستان کو تڑیاں لگا رہا تھا وہ بھی خاموش ہے اور اس کی زبان بھی گنگ ہو کر رہ گئی ہے اس وقت بھارت پوری طرح سے چین کے نشانے پر ہے اور بھارت جو چین کے ساتھ اربو ڈالر کی تجارت کر رہا تھا آج بھارت کو اپنے نشانے پر لے رہا ہے اور اس کے جواب میں بھارت خاموش تماشائی بنا ہوا ہے اور چین کی ائر بیس پر جو کاروائیاں دیکھی جا رہی ہیں وہ بھارت کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہیں پیار دوستو ایک جنگی تیارے کے لیے ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر کوئی سفر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہی ہے کہ چین بھارت کے سر پر پہنچ چکا ہے اور بھارت کو اس کی خبر ہی نہیں ہے اینڈی ٹی وی کی یہ خبر ہے کہ چین نے اپنی بیس پر ڈبلیو زی ڈرون تائنات کر دیے ہیں اور اس کے ساتھ مزائز اور ائرکرافٹ شیلڈر بھی بنائے گئے ہیں اس شیلڈر میں اپنے تیارے خوفیہ طور پر رکھے جاتے ہیں تاں کہ دشمن کو اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ کون سے تیارے اس وقت تیار کھڑے ہیں پیار دوستو اس کے ساتھ سا جڑی خبر یہ ہے کہ جو سیٹلاک میں دکھایا گیا ہے وہ امریکی ادارے کی طرف سے جاری کی گئی ہے امریکی ریپورٹ یہ ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ چین نے اروناچل پردیش میں کیا کیا جمع کر رکھا ہے امریکی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین نے طبوت کی ائر بیس پر اپنے ڈرونز اور تیارے تائنات کر رکھے ہیں اس علاقے میں چین کے پانچ ائر بیسز ہیں اور نیپال بارڈر کے قریب ہیں جہاں سے بارت پر ایک بڑا حملہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ سا چین نے ایک پل ٹرین بھی چلا رکھی ہے جو نیہانچی تک جاتی ہے اس کے ذریعے فوجی نکلو حرکت کی جا سکتی ہے اور سازو سامان مہیا کیا جاتا ہے اور اپنی چوکنیوں کے لیے سامان پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے جو چین نے بنایا ہے یہ بھی اروناچل پردیش کے بلکل پاس ہے پیار دوستو بارت کے دفاعی تذیعہ نگار یہ کہنے پر مجبور ہے کہ چین بارت کے لیے بہت خطرناک ہو چکا ہے ان دونوں تصاویر میں یہی دکھا گیا ہے کہ چین مکمل طور پر اپنے خطرناک ہتھیاروں سے لیس ہو چکا ہے اور بارت کے سرہانے پر پہنچ چکا ہے اس خبر کے ساتھ جوڑی خبر یہ بھی دھی جا رہی ہے کہ چین اپنے ڈرائگن ڈرون بھی اس علاقے میں تائنات کر چکا ہے جو ایک خطرناک ڈرون سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ڈرون ہے اور ملٹی پرپس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ اروناچل پردیش کے قریب ڈیٹھ سو کلومیٹر کی دوری پر تائنات کیا گیا ہے اس کا استعمال کئی ایک مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے جس میں دوسرے ملک کی جاسوسی اس پر حملہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کی نگرانی کرنا بھی شامل ہے پیار دوستو یہ دس گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن کے علاقوں میں پرواز کر کے اس کی اہم تنصیبات کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے اور اس کی لوکیشن کو بھی مرکز میں بھیجوا سکتا ہے اس کا لنک کروز میزائل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہ میزائل اپنے ٹارگٹ کی طرف پرواز بھر جاتا ہے اور اس کا برکس بھی نکال دیتا ہے اب چین نے یہ ڈرون بھارت کی جاسوسی کے لیے تائنات کیا ہے ناظرگ نامی اس ٹیکنالوجی کا ڈرون بھارت کے پاس بھی نہیں ہے اس لئے بھی بھارت کو تشویش ہے جس کی بھارتی میڈیا نے ایک خبر میں تصدیق بھی کی ہے کہ بھارت کے پاس چین جیسا یہ ڈرون نہیں ہے اس خبر کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈرون مکمل معلومات کا تبادلہ کر کے اپنے کروز میزائل کو مہیا کر کے دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کروا سکتا ہے اب بھارت کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کا ڈرون اس کے پاس نہیں ہے ناظرگ نامی یہاں یہ خبر بھی آپ کو دیتے چلے کہ بھارتی اینڈی ٹی وی کا کیا کہنا ہے شمشیر جوشی ایک پائلٹ ہے اس نے کہا ہے کہ چین نے بھارت کے پاس ایک ایسا سسٹم لگا دیا ہے جو بھارت کی کسی بھی زمینی تنصیبات کو دیکھ سکتا ہے اور اس ڈرون کی طرز کا ڈرون بھارت بھی بنانے کی کوشش کا رہا ہے ناظرگ نامی مودی جی نے چین کے خلاف کوئی بات اس یہ نہیں کی ان کو خطرہ ہے کہ چین کہیں حملہ ہی نہ کر دے اس لئے حکومتی میڈیا کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ اس قسم کی کوئی خبر نشر نہ کی جائے اور بعد میں ہم اپنی فتح کا جھوٹا جشن منائیں گے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان